دیکھیں آج جو جرنل بوڈی ہے یہ کسی باؤنڈری سے تعلق نہیں ہے اس کا کسی رنگ و نسل سے تعلق نہیں ہے اس کا کسی بھی چیز سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے ہمارے ایمان سے اور ان شخصیت کی حرمت سے اس کا تعلق ہے جس کے مدون منت آج ہم ہیں جو دنیا میں ہمیں عزت مل رہی ہیں ان شخصیت سے اس کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب شخصیت ہونے کے باوجود بھی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے پوری پوری رات نمازیں پڑھتے تھے پیر سوچ جاتے تھے ان کو تو جنت میں جانے کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا لیکن وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہتے تھے تو آج اور بھئی اس میں دو رہے نہیں ہیں میرے کچھ خیالات ہیں میں اپنے ساتھیوں کو بلانا شروع کرتا ہوں اس کے بعد میں میری اپنی ایک فیلنگ ہے مجھے ہمیشہ رشک ان لوگوں پہ آتا ہے جو کنورٹ مسلمان ہوتے ہیں جو کہ چاچتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر ذہن استعمال کر کے ایک مشکل فیصلہ کرتے ہیں اپنے کلچہ کے خلاف جا کے اپنے تریڈیشنز کے خلاف جا کے تو ان لوگوں پہ مجھے ہمیشہ بڑا رشک آتا ہے لیکن اور مجھے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھوں گا کہ ہمارے گھروں میں قرآن شریف جیسی کتاب موجود ہیں ہمارے گھروں میں احادیث کی کتابیں موجود ہیں لیکن اپنے آپ سے آج سوال کیجئے کہ ہم اسے کتنے لوگ روز اس کا مطالعہ کرتے ہیں ہم اسے کتنے لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ اس کو اپنا یہ اس پہ عمل کیجئے ہم کتنا عمل کر رہے ہیں جس کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف برداشت کی وہ لوگ اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں یہ سب ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے یہ ایک دوسرے سے نہیں کرنا ہے تو محفر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا ہمارے میمبر مینیجنگ کمیٹی